ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل ناظرین آپ ہر روز یہ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ شام کے وقت سورج مغرب میں پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی تحریکی چھا جاتی ہے اور ہر طرف اندیرہ پھیل جاتا ہے لیکن آئین اسی وقت دوسری طرف سے چاند طلو ہو رہا ہوتا ہے جو روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے یہ قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ جب ایک امکان ختم ہو جائے تو دوسرا امکان پیدا ہو جاتا ہے ناظرین یہی حال افراد اور غوموں کا ہے کہ ان کے لئے امکانات کبھی ختم نہیں ہوتے اگر زمانہ کسی کو گرا دے تو اللہ کی اس امکانات سے بری ہوئی دنیا میں اس کے لئے مایوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسان نئے نئے مواقع اور نئے نئے لوگوں کے ذریعے سے ابرنے کے لئے امکانات پیدا کر سکتا ہے بشرت ہے کہ وہ اپنی جد و جہد کو مسلسل جاری رکھے اللہ کی امکانات سے بری ہوئی یہ دنیا بڑی عجیب ہے یہاں مادہ فنہ ہوتا ہے تو توانائی بن جاتا ہے یہاں تاریخی آتی ہے تو اس کے بطن سے روشنی کے امکان پیدا ہو جاتا ہے یہاں اگر ایک مکان گرتا ہے تو دوسرے مکان کے لئے جگہ خالی کر دیتا ہے یہی حال انسان کا بھی ہے یہاں ہر ناکامی کے اندر سے کامیابی کا امکان نمودار ہوتا ہے اگر ایک قوم آگے بڑھ جائے اور دوسری قوم پیچھے رہ جائے تو بات یہی پر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے ایک اور عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے والی قوم عیش و عشرت اور سہولت پسندی کا شکار ہو جاتی ہے جبکہ پیچھے رہ جانے والی قوم محنت اور جذبے کے ساتھ نئے سرے سے اپنے ابرنے کے امکانات کو پیدا کر رہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں مایوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حالات کتنے ہی ناموافقیوں نہ ہوں انسان کے اردگرد بہت سارے امکانات موجود ہوتے ہیں لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اردگرد امکانات کو تلاش کر کے اپنی کھوئی ہوئی جیت کو دوبارہ حاصل کریں اللہ حافظ